اس ملک کا بیڑا غرق سیکلر افراد نے کیا ہے اس ملک کی جوڈیشری سیکلر ہے اس کا پولیٹیکل سسٹم سیکلر ہے اس کی ساری ایڈمیٹسریٹی بشینری سیکلر ہے اس ملک کو مولیوں نے مسلمانوں نے نہیں توڑا سیکلر افراد نے بیڑا غرق کیا ہے خدا کے واسطے سیکلر ہماری جان چھوڑ دیں اور آپ کو ہی انسٹیٹوٹ فور پیس ایڈ سیکلر سٹیڈیز زیادہ عمد صاحب سے میں یہ کہہ وہی بات کروں گی جو آج میر نے کہا ہے کہ اس طرح چلانے سے یہ لوگ اب اس لیے چلا رہے ہیں کہ جو آخری جو اپیسوڈ تھا جس پہ ان سب لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اور ڈوب کے مرنا چاہیے جو کمیشن کی رپورٹ جو ہے کسی اور اخبار کسی اور جگہ سے انٹرنیشنل جنسی سے یہ سی آئی اے کو اتنا کہہ رہے ہیں اتنا چلاک اور اشیار سی آئی اے کہ انہوں نے ملالا چھوٹی بچی کو پلانٹ کیا ہے اور تیار کیا ہے فیوچر کے لیے لیکن یہ زائدہ عمد جو ہیں جن آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز انہوں نے تو سی آئی اے کی آنکھوں میں دھول چونکی ہے آٹھ سال تک دنیا کے ساب سے بڑے دہشتگرد یہ اب اس لیے چلا رہے ہیں کہ ان کی گیم اب ختم ہو گئی ہے اس ملک کو سیکولر لوگوں نے اگر چلایا ہوتا تو اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا کہ یہاں پہ سکول مارکیٹ درگائیں ہسپتال جی ایچ کیو کچھ بھی نہیں بچا ہر جگہ پہ بوم بلاسٹ ہو لے یہاں پہ فیوچر جو ہے اب یہ ملک آئے گا سیکولر لوگوں کے آنکھ میں اس نے ان کی لائف لی تھی زائد زائد حامد صاحب اور نسرین صاحبہ یہ دونوں بڑے آرٹیکولیٹ ہیں اپنا وہ بیان کرتے ہیں ان کا ایک نکتہ نظر ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں جو اس نکتہ نظر کے پیروکار ہیں سبسکرائب کرتے ہیں پر کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے کوئی ٹچ سٹون ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپنی یہ کریں تبلیغ کریں عوام کے پاس جائیں اگر عوام ان کے نکتہ نظر کو سپورٹ کرتی ہے تو بالکل جو یہ چاہتے ہیں خلافت چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ ہو پر اگر ان کو سپورٹ نہیں ملتا اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا کیا کسی ایشو پہ ہے یازمی صاحب اکثریت ان کے ساتھ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہم ڈیویٹ کس پہ کر رہے ہیں سیکلورزم پہ کر رہے ہیں اسی پہ کر رہے ہیں یہ جو جہاد کا ہے فلانا ہے ایسے ہونا چاہیے جو زائد حامد صاحب نے کہا کہ ڈکٹیٹر شیپ بھی سیکلر ہے ڈیموکریسی بھی سیکلر ہے فلانا بھی ہے تو کچھ اور ہونا چاہیے کہ عوام کے پاس جائیں ٹھیک ہے بریک پہ پہلے جائیں گے میں آپ کے پاس آوں گا لیکن بریک لے کے پہلے میں آپ کے پاس آوں گا نسین صاحب آپ کے پاس بھی آوں گا زید حامد صاحب کے پاس بھی آوں گا ایک بریک لیں گے لیکن یہ کہ میں زید مر صاحب کے لئے ایک سوال چھوڑکے جا رہا ہوں کہ میرا جہاں تک خیال ہو سکتا ہے پاکستان کی جو اوورویلم نیشن ہے اب چاہیے اس کی وجہ جو بھی ہو ایموشنل ہیں دیہاتی ہیں شعور کے ایشوز ہیں ہم کسی اور طریقے چیزوں کو دیکھتے کسی اور طریقے دیکھتے مذہب کے نام پر دوسری چیزوں کے نام پر پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کا پوائنٹ رویو خاصی حد تک جو ہے وہ اگر میں یہ نہیں کہوں گا زید حامد صاحب سے ملتا ہوگا لیکن تھوڑا اس طرف ہی ہوگا وہ نہیں جو شاید ایاز امیر صاحب کا پوائنٹ رویو بی بی آم کمپلیٹی رونگ لیکن ابھی تک ایکسپیرز یہ سامنے ہے اس پر بات کریں گے ویوز پروگرام میں بریک کے بعد ویوز پروگرام میں بہت بارم ویلکم وقت ضائع کیے بغیرہ زید حامد صاحب کے پاس جاؤں گا ایاز امیر صاحب نے آپ کو پروپوزل پیش کیا بڑا جنون سی بات ہے کہ آپ اپنے سکول آف تھوڈ کے اوپر تو ایک ایم پی ایلک کروا دیں یا اپنی پارٹی کو جتوا دیں تو مان لی جائے گی کہ آپ کا پوائنٹ ریفو پاکستان کی مجورٹی یا ایٹلیس کوئی ہولڈ کرتا ہے ووٹر اس سوسائٹی اس پولٹیکل انٹیٹی کے اندر ادروائیس تو آپ اور میں باتیں کرتے رہے گھنٹوں باتیں کرتے رہے بیٹھ کے پروگرام ہوں زید صاحب کس نے ماننا ہے اس کو سامران دیکھئے مجھے بات کائنڈلی مکمل کرنے دیجئے یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے لبرل سیکولرز کی منافقت کے اوپر یہ ان میں اور تحریک طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں پاکستان کے آئین کو رد کرتے ہیں لبرل سیکولرز کا علمیہ یہ ہے کہ مو سے کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیوشن کے مطابق چلنا چاہتے ہیں لیکن کانسٹیوشن کی پہلی لائن جو ہے کہ ملک میں قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس سے ان کو گائی آ جاتی ہے اس سے ان کی نیدے حرام ہو جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ منافقت یہ جو کرتے ہیں خدا کے واسطے یہ نہ کریں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو نافذ کریں جو دہشتگرد ہیں جو ٹیررسٹ ہیں وہ تو ریاست اور آئین کوئی نہیں مانتے ہم کہہ رہے ہیں آئین نافذ کریں یہ کہتے ہیں کہ آئین کو نافذ نہیں کرنا لیکن سیکولر ہونا چاہیے جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لائے اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ شور شرابہ تو کر سکتے ہیں ہم پر یہ الزام دے سکتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اوچھا بولتے ہیں دلیل سے بات کریں نا پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لائے اس کا کیا کریں گے آپ یا تو جھوٹ بولیں زید صاحب ایک بات آئی ہے زید صاحب ایک بات آئی ہے تاکہ ہم ان کے اوپر آرٹیکل تاکہ ہم ان کے اوپر آرٹیکل سیکس کے دیکھ مقدمہ غداری کا کام کریں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے قرآن و سنت صاحب بات کریں قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کی جب تک سٹیٹ آپ سے جہاد کے لیے نہ کہے آپ انڈیویجول کپیسٹی میں اٹھ کے لوگوں کو لے جا کے جہاں مرضی جہاد کے لیے چلے جائیں قرآن و سنت میں کہاں اس کا ذکر ہے جی زید صاحب یہ آپ بات کو تبدیل نہ کریں آپ بات کو تبدیل نہ کریں کیونکہ قرآن و سنت کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتی ہیں جو سوال ہم نے کیا اس کا جواب دیں اچھا میرا ایک سوال ہے اچھا میرا ایک سوال ہے ایاز میری صاحب کے پاس اچھا پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پچھلا دور جو تھا پیپلز پارٹی سے پہلے کا دور جو تھا پیپلز مشرف صاحب کا وہ تو اس دستور کو وائلیٹ کر کے آئے رہا اس کو تو آپ ساتھ نہیں دے رہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہوا آپ کی اپنی جو ریڈنگ اور تھوٹ ہے آرٹیکل چھے لگنا چاہیے پھر وہ اس دور پہ آپ سمجھتے نہیں لگنا چاہیے جی زید صاحب زید صاحب کو میری واضح ہے دیکھئے ہر ایک پہ کامران ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں آئی اگری ویڈیو مشرف پہ آرٹیکل سکس لگائیے ساتھ ساتھ ان تمام افراد پہ لگائیے ان تمام حکومتوں پہ لگائیے کہ جنہوں نے کانسٹویشن کو وائلیٹ کیا ہے صرف ایک آدمی کی پارگٹ کلنگ نہ کریں یہ آگا پوائنٹ ان کے علاوہ مان لیا تمام سارے مکار جھوٹے اور منافق ہیں انہوں نے وہ جو ہے آئین کی روح سے انعراف کیا بھئی آپ جائیں لوگوں کے پاس آئین کہتا ہے پانچ سال بعد یا اس سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں آپ جائیں اور کہیں کہ سارے دگاباز ہیں سارے جھوٹے ہیں فریب ہیں آپ ہمیں آپ ووٹ دیں تاکہ ہم جو ہے قرآن اور سنہ نافذ کر سکیں یہ بات ہونی چاہیے نا کہ یہ لیکن ایسا صاحب ان کی اس پوائنٹ میں تو وزن ہے نا کہ واقسطان کنسٹوشن اسینچلی نون سیکلر ہے with the inclusion of these lines کے قرآن اور سنہ کے حساب سے حکومت چلائی جائے گی دیکھئے اس میں یہ بیعث اور ہے یہ بیعث اور ہے اس میں اس میں بہت ساری اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ڈالی گئی ہیں objectives resolution کے بارے میں دو رائے ہو سکتے ہیں اس پہ بیعث ہو سکتی ہے یہ جو لوگ ہیں یہ جناس صاحب کی august 11 کی سپیچ پہ بھی دو رائے رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے پر آپ نے پیمانہ کس کو بنانا ہے منصف کون ہوگا منصف عوام ہوگی یا کوئی شکل عوام ہوگی اس کا بنائے دستور جی نسین صاحب what is your take on it اس discussion کے اوپر اس میں فائنلز کی طرف جاروں گی میں بالکل عیاز امیر صاحب سے بہت عدب سے یہ گزارش کروں گی کہ مجھے وہ صرف یہ بتا دیں ہم کون سے عوام کے پاس جائیں ایک عوام تو وہ ہیں جو آپ کل لالکانے کی تصویر پیش کر رہے تھے ایک وہ عوام ہیں جن کے صرف پیٹ ہیں سر نہیں ہیں تو ان سرکٹے عوام کے پاس ہم جائیں جن کا آپ پر چیمبر خالی ہے جو ایکسٹریمزم کی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ بھٹو اور ان کی صاحبزادی کے مزار پر منتیں چڑھاتے ہیں اور وہاں سے ان کو سب کچھ ملتا ہے بچوں کے پیر میں جوتی نہیں ہے لالکانے کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے سر پہ چھت نہیں ہے کچھ شعور نہیں ہے کچھ عقل نہیں ہے اور کہتے ہیں بھٹو نے ہمیں سیاسی شعور دیا ہے کیا انہیں یہ معلوم ہے سیاسی شعور کسے کہتے ہیں تو کیا ہم ان سے ووٹ مانگنے جائیں گے مجھے بتائیے سیاز امیر صاحب مجھے یہ اسلام پسند ہیں ہمارے جماعت اسلامی سے لے کے سارے کے سارے اسلام پسند ان کا یہ ایک علمیہ ہے اب اسلام پر آ جاتے ہیں فوراں بھائی اسلام میں کون سی خرابی ہے مجھے بتا دیجئے میں آپ کی بات کوئی انٹرپ نہیں کرتا تو یہ عوام کی بھی اپنی تشریح چاہتے ہیں اب انہوں نے خود کہا دیا پیٹ والے اور جن کا دماغ نہیں ہے اب ان کے مرضی کے لوگ ہوں جو کہ جماعت اسلامی کی ڈیفنیشن ہے کہ فلانا 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 ہو وہی صاحب الرائے لوگ مطلب ہے کہ جو جماعت اسلامی کے دامن میں ہیں یا اسلام پسندی ان کی نظر میں جو دامن ہیں وہی صرف رائے دے سکتے ہیں باقی کوئی نہیں دے سکتا باسٹھ اور تریسٹھ کا جو ایمینڈمنٹ ہے وہی زیادہ حق نے بیچ میں ڈالا تھا نہ کہ کسی پارلیمنٹ نے ڈالا تھا بعد میں کس نے انڈورس کیا اور بات ہے وہ یہی کہ یہ لوگ ہونے چاہیے یہ رائے دیں باقی عوام جو ہیں دماغ سے کھالی ہیں رائے سے کھالی ہیں ٹھیک ہے زیادہ حمد صاحب کوئی ایسا ہونی سکتا کہ پاکستان کے جو مختلف سٹرینڈز ہیں یہ نیشنل ایشیوز میں کم از کم ایک جگہ پہ کونسیسز رکھے خواہ وہ لبرل ہو خواہ وہ سیکلر ہو خواہ وہ آپ ہو خواہ وہ فرنیمنٹلسٹ ہو رائٹ ونگ ہو جی زیادہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ شروع پہ پہلی بریک میں کہ ان کو اٹھا کے باہر پھیک دیا جائے مطلب یہ بھی تو ایک بڑی ایکسٹریمیسٹ اپروچ ہے زیادہ حمد صاحب دیکھئے کامران بات یہ ہے کہ اگر جو ریاست اس وقت چل رہی ہے یہ کوئی ریاست نہیں ہے یہ بنانا ریپبلک ہے یہ وہ ریاست ہے جو ایتھوپیا اور سومالیا کے لیول پر آگئی ہے اور اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتی ہیں کولیپس کرتی ہیں یا پہ ڈسنٹیگریٹ کرتی ہیں یا اوکیوپائی کی جاتی ہیں اور ہمارے آس پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ جو سیکولر نظام اس وقت قائم ہے اب یہ نہیں چل سکے گا جو مرضی یہ اس کو چلانا چاہیں اب یہ زندہ لاش ہے جو صرف گھسیٹی جائے گی ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم اراک کی طرح اوکیوپائی نہ ہو جائیں اللہ نہ کرے ہم سومالیا کی طرح تو بن رہے ہیں اراک کی طرح اوکیوپائی ہو کہ نوزو بللہ یوگوسلاویہ کی طرح تخصیم نہ ہو جائیں جب ایک ریولوشن آتا ہے ایک انقلاب آتا ہے دشمن اوکیوپائی کرتا ہے تو اس کے بعد سٹیٹس کو ٹوٹ ٹوٹتا ہے اور ہمیں یہ سٹیٹس کو ٹوٹتا بنظر آ رہا ہے یہ ساری بیت سے ختم ہو جائیں گی اس کے بعد جو پاور گروپ ہوگا یہ اوپر آئے گا یہ ریاستوں میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہونے جا رہا ہے سسٹم کے دھرو آپ تبدیلی نہیں آئے گی ہم اگر یارہ بارہ سال کی بچیوں کے اوپر گولیاں چلائیں گے لڑکیوں کے سکول جو ہیں بام سے اڑائیں گے مارکیٹ میں جگہ جگہ پہ بام دماکے کریں گے پوری دنیا میں جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں پہ کسی نہ کسی طرح پاکستان ڈیریکٹ یا انڈریکٹلی انوالو ہوگا کسی نے جہاں کی ٹریننگ یہاں سے لی ہوگی تو اس کے بعد جو ہے اس طرح کی جو باتیں زائد حمد صاحب کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ زائد حمد کیا جی زائد حمد صاحب کامران ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیوشن کو نافذ کریں اور جو حکومت نافذ نہیں کرتی اس پوری حکومت کو آرٹیکل سکس پہ ٹانگ دے فانسی دے دیں کیونکہ وہ غداری کے مرتقے بھول ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ سمپل آرگومنٹ دو چیزیں ہیں اقتدار میں آئین جو آئینی طریقہ اسے اقتدار میں آئیں سب کو لٹکا دیں فانسی دے دیں آرٹیکل سکس کریں پہ پہلے آئین تو سید دوسری بات یہ ہے خدار آکوی اپنے معاشروں کو چلائیں اسلامی دنیا کی حالت تو دیکھیں کوئی شیعہ لڑ رہا ہے کوئی سنی سے لڑ رہا ہے افرہ تفری شام میں بھی ہے مصر میں بھی ہے لیبیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے ہم سارے نیچے دبے ہوئے ہیں مغربی دنیا ہمارے اوپر ہے کچھ اپنی چیزیں معاملات چلائیں تو ٹھیک لے ویورز